بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ برج سرطان یعنی کینسر کے لیے سال 2022 کیسا رہے گا اور اس سال میں آپ کو کامیابی کے لیے کونسا اسمیازم پڑھنا چاہیے اس برج سے تعلق رکھنے والے افراد جن کا تعلق کاروبار سے ہے ان کے سال کا شروع کچھ اچھا نہ ہوگا آپ کو کچھ فالتو خرچوں پر کابو پانے کی ضرورت ہوگی اگر دیکھا جائے تو سال 2021 کی نسبت سال 2022 بہتر ہوگا اگر روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو انہیں چاہیے کہ یا نافیو یا مجیبو کو رزانہ 600 بار پڑھنے کا معمول بنا لیں تاکہ ایسے کسی بھی نقصان سے بچا جا سکے برج سرطان یعنی کینسر سے تعلق رکھنے والے افراد جن کا تعلق تعلیم سے ہے ان کے لیے مارچ سے ستمبر تک یہ سال بہت اچھا رہے گا لیکن اپریل کے مہینے میں آپ کو محنت سے کام لینا ہوگا برج سرطان سے تعلق رکھنے والے افراد کی اگر شادی شدہ زندگی کے بارے میں بات کی جائے تو اس سال کی شروعات آپ کے لیے اچھی نہیں ہوگی اس کے لیے آپ کو سمجھداری سے کام لینا ہوگا اور پیار محبت سے اپنے جیون ساتھی کے ساتھ رہنا ہوگا ایسے افراد جو شادی کے خواہش مند ہیں ان کے لیے بھی سال کی شروعات اچھی نہیں ہے اگر روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو ایسے لوگ جن کا تعلق برج سرطان سے ہے انہیں چاہیے کہ وہ روزانہ سبحان اللہ یا ودودو کا ورد روزانہ بارہ سو بار پورا سال کرتے رہیں ان کی پریشانی رحمت میں بدل جائے گی انشاءاللہ اگر آپ اپنے مسائل کا حل بزریا استخارہ چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبر پر رابطہ قائم کریں شکریہ